بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان پیسوں کی لالچ میں اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمین کے اندر دفن کر لے تاکہ لوگ اس کے عامل ہونے کا یقین کر لیں جی ہاں ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو قبر کے اندر دفن کروایا اور تین دن بعد اس کو قبر سے زندہ نکالا گیا یہ سب کیسے ممکن ہوا اور اس شخص نے ایسا کیوں کیا اس شخص کی مکمل کہانی ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں سنانے جا رہے ہیں یہ حیران کن کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس سے قبل کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین یہ کہانی گجرات کے ایک مزدور کی کہانی ہے جو کہ ایک اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا تھا اور زندگی کے دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے وہ دن بھر مشکت کرتا تھا اور دن کے آخر میں جو مزدوری ملتی تھی وہ بہت کم ہوتی اور ہر شام وہ اس کم مزدوری کو دیکھتا اور اپنی مشکت کو دیکھتا تو مایوس ہو جاتا وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ کوئی ایسا کام کرے تاکہ اس کی آمدنی ایک تم سے بڑھ جائے ایک روز وہ بھٹے سے واپس کھر جا رہا تھا کہ راستے میں سستانے کی نیت سے ایک درخت کے نیچے بیٹھا اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے دوست کو کال لگائی پھر کافی دیر اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتا رہا دل کے دکھڑے بھی سنائے اور کافی باتیں بھی ہوتی رہیں لیکن جب اس مزدور نے کال ختم کی تو یہ کافی مطمئن تھا کیونکہ اس مزدور کو اس کے دوست نے ایسا مشورہ دیا تھا جس سے وہ بہ آسانی پیسہ کما سکتا تھا اسلم جو کہ اسی مزدور کا نام ہے اب اپنے آپ کو پہنچا ہوا عامل کہنے لگا تھا اور آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ اس کی بات پر یقین کرنے لگے تھے اب اسلم اکثر کھیت میں چار پائی ڈال کر بیٹھ جاتا اور یہ لوگوں کو روحانی دنیا کی عجیب و غریب کہانی سناتا اور لوگ اس کی یہ کہانی سن کر اس کے عقیدت مند بنتے چلے گئے یوں اسلم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور یہ تعویز تھاگوں سے پیسے کمانے لگا تھا انہی دنوں میں اس گاؤں کے لوگوں کی فصل نہ ہوئی تو اسلم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کی فصل کے لیے عمل کرے گا پھر ایک رات اسلم نے اپنے ساتھ دو دہاتھیوں کو لیا اور کھیتوں کی جانب چل نکلا یہ تین لوگ کھیتوں میں چل رہے تھے اسلم تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھیتوں سے مٹی اٹھاتا اس کو سونگتا اور ناک چڑھا کر پھینک دیتا پھر کافی آگے چلے جانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو بیٹھنے کو کہا کھیت سے مٹی اٹھائی ناک کے قریب لے کر گیا اور اس مٹی کو بار بار سونگنے لگا یوں لگتا تھا کہ اس کو اس کی مطلوبہ جگہ مل چکی ہے اس نے مٹی واپس اسی جگہ پر ڈال دی اور پھر جیب سے اس نے ٹیپ نکالی اور جگہ کی پیمائش کرنے لگا تھا وہ جگہ کی پیمائش کرتا جا رہا تھا اور نشان لگاتا جا رہا تھا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا اس کے ساتھی جگہ کھودنے لگے یاد رہے کہ اسلم نے اپنے گاؤں والوں کو اس عمل کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس عمل کے لیے انسانی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے اور اس رات اسلم اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے اپنی ہی جان کی قربانی دینے جا رہا تھا اسلم کے ساتھیوں نے اس جگہ پر ایک قبر کھو دی اور اسلم کی ہدایات کے مطابق انہوں نے اسلم کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا تھا اب یہ بات گاؤں میں مشہور ہو چکی تھی کہ اسلم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی فصل بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی ہے اور اپنے آپ کو زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا ہے اسلم کو دفن کرنے کے بعد یہ تیسرا دن تھا اور قبر میں اسلم کو اٹھالیس گھنٹیں گزر چکے تھے لوگوں میں سے کوئی کسی کو بھی یہ یقین نہ تھا کہ اسلم اتنے گھنٹوں کے بعد بھی اس قبر میں زندہ پچ سکتا ہے البتہ گاؤں کی لوگوں نے اسلم کے ان ساتھیوں کی مدد سے قبر کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے حال کا پتہ لگائیں گاؤں کے سب لوگ جمع تھے اور قبر کے اوپر سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی مٹی کو ہٹانے کے بعد اب سامنے لکڑی کے تختیں نظر آنے لگے تھے اردگرد جو لوگ کھڑے تھے وہ ہاتھ اٹھا کر اسلم کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہے تھے سب کی نظر قبر پر ٹکی ہوئی تھی اور ہر کوئی پریشان تھا کہ قبر کے اندر موجود اسلم کا نجانے کیا حال ہوگا اسلم تو اب تک مر چکا ہوگا قبر کے اوپر سے اب تختوں کو ہٹایا جا رہا تھا ہر کسی کی نظر قبر پر تھی جیسے ہی قبر سے لکڑی کے ان تختوں کو ہٹایا گیا تو وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ جیسے ہی قبر سے تختیں ہٹائے گئے تو اسلم قبر کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پر کپڑا پڑا ہوا تھا اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے ہوئے تھے اور اسلم زندہ تھا یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران بھی تھے اور لوگوں کا اب اسلم پر جو یقین تھا وہ اور بھی پختہ ہو چکا تھا کہ یہ تو پہنچا ہوا عامل ہے قبر کشائی مکمل ہوتے ساتھ ہی قبر سے موبائل کی گھنٹی کی آواز آئی اور اسلم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے مبینہ پیر سے بات کرنے لگا تو دوستو اس کہانی کو سننے کے بعد آپ اسلم کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے دوستو یہ واقعہ حقیقت میں اپنی نویت کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ انسان پیسے کمانے کی غرض سے کیا کچھ کرتا ہے اور کس حد تک چلا جاتا ہے اور افسوس تو لوگوں کی سوچ پر بھی ہے جو ایسے لوگوں کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں اور ایسے لوگوں پر یقین کرنے لگتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسلم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے سامنے یہ ایسا ڈھونگ رچایا تھا کہ جس کے بارے میں سن کر آپ بھی اسلم کی چلاکی پر حیران ہو جائیں گے کہ اس نے اس طرح سے اپنے ماننے والوں کو بے وقف بنایا تھا یہ معاملہ وہاں موجود ایک اکل مند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یوں اس نے اسلم کی چال بازی سے پردہ اٹھا دیا جب قبر کو کھولا گیا تو اس شخص نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک کونے میں پانی کی بوتل پڑی ہے اور ایک طرف سگرٹ کی ڈبی بھی پڑی ہوئی اس نے دیکھ لی یوں وہ شخص سمجھ گیا کہ اسلم نے قبر میں دفن ہونے سے پہلے پورا انتظام کیا تھا اس نے اپنے ساتھ نہ صرف کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا بلکہ اس نے قبر میں تازہ ہوا کے لیے انتظام کروا رکھا تھا اور اسی وجہ سے تین دن بعد بھی اسلم قبر کے اندر زندہ موجود تھا ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلم تین دن بعد بھی قبر سے زندہ نکلے اس شخص نے سب معاملے کی اطلاع پولیس کو بھی کر دی تھی یوں قبر کشائی مکمل ہوتے ہی موقع پر پولیس بھی پہنچ گئی اور پولیس نے اسلم کو گرفتار کر لیا اسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ قبر کے اندر اپنے پیر کے کہنے پر عبادت کر رہا تھا تاکہ وہ گاؤں کے لوگوں کی پریشانی کو دور کر سکے پولیس نے وہاں موجود ایک شخص سے بھی پوچھ کچھ کی جو کہ تمنان سے چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ اسلم کا ساتھی تھا اس شخص نے بتایا کہ اسلم نے اس کو بولا تھا کہ وہ یہاں بیٹھے اور اگر کوئی اس کو شکرانے یا نظرانے کے طور پر کچھ رقم دے تو وہ ان سے لے لے یوں پولیس نے اسلم کے ساتھ اس شخص کو بھی گرفتار کر لیا دوستو اب آپ خود ہی بتائیں کہ آپ اسلم جیسے چالباز لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے پیسے کی لالچ ایسی عجیب چیز ہے کہ یہ انسان سے کچھ بھی کروا لیتی ہے یہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے جہاں اسلم کی چالبازی پر حیرانگی ہوتی ہے اس سے زیادہ حیرانگی ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو ان لوگوں کا سہارا بنتے ہیں جو ان لوگوں کا یقین کرتے ہیں یاد رہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات سے اس قدر دوری ہے کہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو لوگوں کو ان کی پریشانیاں دور کرنے کی بات کرتے ہیں خدارہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں ہم مسلمان ہیں اور بحسیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ حاجت روا اور مشکل کشاز ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد بھی ہم ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھے اور اللہ ہی سے اپنی پریشانی اور اپنی حاجات کے لیے دعا مانگے ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو